سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم مکی آرطر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے والی کمیٹی میں سابق کپتان فاس بولر وسیم اکرم شامل تھے اور انہیں ہٹانے کیلئے بھی وسیم اکرم سب سے آگے تھے مزید تفصیلات کی طرح بننے سے پہلے حسفے روایت میں آپ تمام دوستوں سے بس ایک ہی در فاس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملتی رہے نیجی ٹی وی جی نیوز کی رپورٹ کے مطابق والکپ کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کرکٹ کمیٹی کے جائزہ اجلاس میں وسیم اکرم سب سے ٹوس دلائل دے رہے تھے ان کے بعد پر زباولگ بھی مکی آرطر کو تبدیر کرانا چاہتے تھے حیران کن طور پر مکی آرطر کو کوچ برقرار نہ رکھنے کے حوالے سے احسان مانی نے کرکٹ کمیٹی کی رائے کو ویٹو کرنے سے گریز کیا احسان مانی کا وعدہ اور انکار دونوں رویے مکی آرطر کو سکتے میں ڈال گئے مکی آرطر اس پریشانی میں سامان سمیٹھ کر گھر چلے گئے میں اس باولک ایک سال تک مکی آرطر کی کوچنگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان رہے بسیم اکرم اور مکی آرطر بھی پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کراچی کنگ کے لیے ایک ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن دونوں کی چوڑی کراچی کی ٹیم کو اوپر نہ لے جا سکی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیٹ کوچ مکی آرطر کو سواتین سال بعد گڑ بیجنے کی کرکٹ کمیٹی کی سفارش کو چیرمن احسان مانی نے تسلیم کر لیا اس سلسلے میں ہیٹ کوچ کے عہدے کے سب سے فیورٹ امیدوار سابق اپتان مصباولک کا نام بار بار میڈیا میں آ رہا ہے لیکن حقائق اس کے برعکس ہے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں کرکٹ کمیٹی میں مصباولک کے علاوہ وسیم اکرم اروج ممتاز پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان اور سابق ٹیس کرکٹر متصل نظر بھی پیش پیش تھے لیکن وسیم اکرم مکی آرطر کو ہٹانے کے لیے جلاس میں سب سے متعلق دکائی دے رہے تھے تو دوست یہ تیمی کی آرطر اور پاکستان کرکٹر بورڈ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے ارائی کے ظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں